ڈرگ تسکری معاملے میں پنجاب سے کانگریس کے ودھائیق سکپال کھیرا کی آج گرفتاری ہوئی ہے جس کو لے کر ایک بڑا مدہ بن گیا ہے مدہ اس لیے بھی بن گیا ہے کیونکہ کانگریس کے ودھائیقی گرفتاری اور سوال انڈیا گڑ بندن میں درار کو لے کر اٹھنے لگے ہیں اس پورے معاملے میں بات چیت کرنے کے نمارے ساتھ آمانی پارٹی کے ورش نیتا اور راج سبہ سانسر ڈاکٹر شوشیل گپتہ ہیں شوشیل گپتہ جی یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد سے الگ الگ کانگریس کے نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں پرتاب باجوا کہہ رہے ہیں کہ یہ راج نیتی کے چلتے آپ نے یہ کیا ہے جو امریندر وڈنگ ہے راجہ وڈنگ جو وہاں کے کانگریس پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پولٹیکل وینڈیٹا کے تحتی گرفتاری کی ہے پہلے کبھی گرفتاری نہیں ہوئی اچانک سے آپ نے آٹھ سال بعد گرفتار کر دیا میں ایک بات پنجاب کانگریس کے نیتاؤں سے پوچھ رہا چاہتا ہوں جب پنجاب نشے کے اندر ڈوب رہا تھا تو سکفال کھیرا اور ان کے ساتھی گردیو کے اوپر یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے آکالی سرکار نے کیا پھر چناؤ ہوا پنجاب میں کانگریس کے گورنمنٹ آئی سکفال کھیرا کو اور اس کے ساتھی کو کانگریس کی سرکار نے گرفتار کیا اگر یہ دودھ کا دھو گیا ہوا تھا تو کانگریس نے کیوں گرفتار کیا پھر راجنیتک سرکشن لینے کے لیے سکفال کے رنے اپنی پارٹی چھوڑ کے کانگریس کو جوائن کیا تاکہ راجنیتک سرکشن مل سکے اس کے ساتھی کو تو دس سال کے سجا ہو گئی پرن تو یہ بچتا رہا کیوں ابھی شیشن جز نے ایک ایسائیٹی کا اگرہن کیا اس ایسائیٹی کے اندر جانچ اور اس ایسائیٹی کے آدیش کے بعد ہی یہ گرفتاری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پرانا کیس چلتا رہا ہے جس کیس کی تحت کانگریس کی سرکار میں بھی اس کی گرفتاری ہوئی ہے اگر یہ ٹھیک تھا تو کانگریس کو آج یہ باتیں نہیں کرنے چھئے ان کو گرفتاری نہیں کرنے چاہیے تھی اور یہ اگر آپ رادی ہے تو آج کانگریس کو چھوپ رہنا چاہیے کانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے لیکن سر پہلے گرفتاری اس کے بعد اس طریقے کے نیتاؤں کے بیان اب اس کو سوال اس لئے انڈیا گھڑ بندن سے جڑ گیا ہے کہ یہ اب زیادہ سمیں بچا نہیں ہے لگاتار کہیں نہ کنی تناتنی کی خبریں آتی ہیں آپ ہریانہ کے پردیش اور دکشن ہیں ہریانہ میں بھی کانگریس کچھ کہتی ہے آمادی پارٹی کچھ کہتی ہے پنجاب میں یہ آپ دیکھنے کو ملی رہا ہے دلی میں بھی یہ دیکھنے کو ملی رہا ہے تو انڈیا گھڑ بندن میں کیسے آمادی پارٹی اور کانگریس ساتھ آئیں گے دو بات بتاؤں یہ جو گھڑ بندن کا نانہ ٹاپ لیڈرشپ کا کام ہے جو چھتریے نیتا ہیں وہ ہمیشہ اپنا دمکم دکھاتے رہتے ہیں ہریانہ کے اندر کانگریس ایک بھی سیڈ نہیں جیت پائی تھی پیچھلے لوگ سبھا کے چھوڑاؤں کے اندر تو کس دب پہ وہ بات کر رہے ہیں نہ ان کے سرکار ہے نہ وہ ایک سیڈ لوگ سبھا کے جیت پائے نہ وہ دلی کے اندر ایک سیڈ جیت پائے پیچھلے تیری بار سے پنجاب میں بری طریقے سے ہار ہوئی ہے بیشک پنجاب کی ان کی لوکل ٹیم ہریانہ کی لوکل ٹیم جو مرچی کہتی رہے پرانتو راست ہیت کے اندر جو بھی فینسلہ آم آدم پارٹی کی ٹوپ لیڈرشپ انڈیا گڑبندن کی ٹوپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے لے گی ہم ان کے فینسلے کو ماندے کریں یہ بات ٹھیک ہے سر لیکن راجہ بڑڈنگ جو پردیش ادرکشان کانگریس کی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس صبح ہمیں ملکارجون کھڑ گیا جو راشتی ہے دیکھشن کا فون آیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری طاقت سے چناؤں لڑنا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کانگریس کی نیتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فل فورٹ سے چناؤں لڑیں گے مطلب کانگریس نے من منا لیا ہے پنجاب میں اکیلے چناؤں لڑنے کا ہماری بھی پوری طاقت کے ساتھ چناؤں کے تیاری ہے یہ کال کانگریس کی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ بی جے پی کی طرح کانگریس کی ٹاپ لیڈرشپ آپ پر آدھیوں کو بچانے کے لیے ایسا کوئی قدم اٹھائے گی پرتاب سنگھ باجوا وہ کہہ رہے ہیں کہ 32 آم آدھی پارٹی کے بدھائک ان کے ساتھ ہیں ان سے باتچیت میں ہیں اور لوگ سوچونوں کے دو مہینے کے بھیتر وہ سرکار پلٹ سکتے ہیں اس کو آپ کس طرح نظری سے دیکھیں پرتاب سنگھ باجوا سپنے دیکھ رہے ہیں سپنے دیکھنا ہر آدمی کا حق ہے حقیقت میں اور سپنوں کے اندر بڑا دن رات کا فرق ہوتا ہے ایک سوال سار دلی سے جڑا ہوا ہے کہ دلی میں مکہ منتری آواز کو لے کر جس طریقے سے پیچھ میں تنا تنی رہی اس کو لے کر معاملہ نیا یہ اٹھا ہے کہ سی بی نے اپنی جان شروع کر دی ہے اب آپ اس معاملے کو کس طریقے دیکھتے ہیں کیونکہ بی جے پی تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنے لئے گھر بنا دیا محل بنا دیا اور اب آپ اس کو بچانے کی کوشش کر آمادی پارٹی اچھے سکول اچھے کالج اچھے 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 شکشہ کی راج نیتی کرتی ہے آمادی پارٹی اچھے محلہ کلینک اچھے ڈسپنسری اچھے ہسپٹل اچھے سواس ویدھاؤں کی راج نیتی کرتی ہے آمادی پارٹی چوبیس گھٹے فری اور سستی بیجلی اور پانی دینے کے راج نیتی کرتی ہے اور اب جو بھارتی جنتہ پارٹی دھرم اور جاتی کے راج نیتی کرتی ہے اس کے خلاب آمادی پارٹی کی سکشہ چکچہ بیجلی پانی کے راج نیتی کے ڈیمانڈ پورے دیشک اندر ہونے لگے آروند کی اجریبال جی کے ان بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے انہوں نے دیش کے سرف سریس سکشہ منتری بانی سیزودیا کو گرفتار کیا انہوں نے دیش کے سرف سریس ہیلتھ مینسٹر ستے اندر جہن جی کو گرفتار کیا پرانتو آج تک نکلا نہیں انہوں نے آروند کیجریبال جی کے اوپر بھی پچاس سے اوپر مگتمے درج کرے آج تک کچھ نکلا تو نہیں یہ بھی ٹائی ٹائیم فیس ہوگا اس میں بھی کچھ نہیں نکلنے والا یہ کیول جو بھارتی جنتہ پارٹی آمادی پارٹی کو کچلنے کی کوشش کرتی ہے ایروند کیجریبال جی کو بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے کام کرتی ہے اسی حتاشہ کے اندر یہ مگتمہ درج کیا جنرے والا سر باتشید کے لئے تو لکٹر شوشیل گپتہ سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ راجیوں میں ہر پارٹی اپنے اپنے سرے سے چناؤ کی تیاری کرتی ہے اور وہاں پر اس طرح سے چناؤ لڑے گی بھی لیکن راشتی اپٹل پر اگر لوگ سب چناؤ کی بات کی جائے تو وہاں پر کیندری اینے تیاری تو جو ہوتا ہے راشتی اینے تیاری تو جو ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی چناؤ لڑنے کی تیاری کرے گا یعنی کہ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جہاں پر انڈیا گڑ بندن کی بات آئے گی وہاں پر سارے دل ایک ساتھ آئیں گے لیکن راجیوں میں کیا ہوگا یہ پارٹیاں اپنے حساب سے تیاری کریں گی کیامرمن سنجیب گمبر کے ساتھ Deepak Singh Rawat, ABP News, Delhi